موسیقی کنٹرول لائن پر دن بھر کی بھارتی خاموشی کا راز کھل گیا بھارت کی بلاہش تیال فائرنگ پر پاک پوچ کی بھرپور جوابی کارروائی اسکری ذرائع کے مطابق بارہ بھارتی فوجی ہلاک ہوئے سات فوجی ایک سیکٹر پانچ دوسرے علاقے میں مارے گئے لاشیں دن بھر پڑی رہیں بھارتی فوج کو اٹھانے کی جررت تک نہیں ہوئی بزدل بھارتی فوج نے رات کی اندھیرے میں گولہ باری کر کے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ داگ دیا کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلاہش سیال فائرنگ اور گولہ باری پاک پوچ کے دو جوان شہید نوزخنی پاک پوچ کی جوابی کارروائی میں دشمن کی تین اہم چوکیاں اور مرکزی سپلائی روز تباہ پاک فوج نے سرحدی علاقے میں بھارت کا سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ مسترد کر دیا ڈی جی آئیس پی آر لیفٹینن جنرل آسیم باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر سرجیکل سٹرائک کی گئی تو سخت جواب دیا جائے گا ترجمانی پاک فضائی اگر بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی حدود میں کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئی بھارت سے کشید کی پی اے سو کو آئل ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کر دی گئی حکومت کی پاکستان سٹیٹ آئل کو اندھن کا زقیرہ بڑھانے کی ہدایہ دفاع اداروں کو طلب کے مطابق تیل کی فراہمی یقینی بنائی جائی بھارتی واگا بارڈر کے اس پار اپنے پلوں میں چھپ گئے بارڈر پر رینجنس کی پرچم اتارنے کی تقریب ڈی جی رینجنس کی بھی شرکت جوانوں کی پریٹ سے دشمن کے دل دہل گئے بھارتی حدود میں سن ناٹا رینجنس کے سکھ جوان نے پاکستان زندہ باد کنارے لگائے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا پاکستان زندہ باد جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سورہ سو پہچانی جو لڑے دین کے حید پرجا پرجا کٹ مرے کبون اچھا دیکھے پاکستان زندہ باد میں صرف یہی کہنا چاہوں گا پاکستان زندہ باد جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سورہ سو پہچانی جو لڑے دین کے حید پرجا پرجا کٹ مرے کبون اچھا دیکھے پاکستان زندہ باد انتہا پسند بھارتیوں نے پاکستان کے علاوہ فن کے ساتھ بھی دشمنی شروع کر دی بھارتی فلم پروڈیوسرز اسوسییشن کا پاکستانی فنکاروں اور تقنیقی عملے پر پابندی لگانے کا پیسطہ پاکستانی گلوپار آترپ اسلم کا گھڑ گاؤں میں ہونے والا کانسٹ بھی منصور وزیراعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا چاروں وزرائعالہ کو شرکت کی دعوت اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے حالات بھارت کی جاریت اور سیکیورٹی صورتحال پر غور ہوگا حکومت کا پارلیمان کا مشترک اجلاس بدھ کو بلانے کا بھی فیصلہ بھارت نے جنگی جنون میں کوئی ہماقت کی تو اسے مزہ چکھا دیں گے دو پڑوں کا متفقہ فیصلہ وزیراعظم اور آرمی چیف میں چلے فونک رابطہ سرجیکل حملے کا بھارتی دعوت جھوٹا اور بے بنیاد ہے بھارتی اشتیال انگیزی کا موت اور جواب دے دیا سپاہ سالار کی وزیراعظم کو وریفنگ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی پر دنیا میں تشویش کی لہر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی پر دنیا میں تشویش کی لہر پاکستان اور بھارت مزاکرات سے معاملات حل کریں امریکی وزیر خارجہ کا سشما سوراج سے رابطہ کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ دیا چینی حکام کے بھی دونوں ملکوں سے رابطے حکومت موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائے پرشید شاہ کا کہنا ہے پہلے جمہوریت بچا رہے تھے اب ملک بچا رہی ہیں نواز شریف موڈی کے یارانہ ایک طرف رکھ کر ملک کی مفات میں فیصلے کریں قمرز زمان کارہ بولے قومی اداروں کی خدمات پر فقر کرتے ہیں پناہ ملک پر تحریک انصاف کا احتجاز جائز ہے راہ حق کے شہید پاک فوج کے بہدر سپوت کی فیصل آباد میں نماز جنازہ بھارتی فائرنگ سے شہید ہونے والے نائک امتیاز علی کی نماز جنازہ میں ہزاروں شہریوں کی شرکت فوجی آفیسر پاراکینے سے ملیبی شریک ہوئے شہید کی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تفین شہید ہونے والے دوسرے فوجی حوالدار جماہ خان کا تعلق اسطور سے ہے تحریک انصاف نے آج کے رائیوڈ مارچ کے لیے بھرپور تیاریاں کرنی ہے اڈا پلوٹ میں میدان سچ گیا کارکنوں کی لاہور کے مختلف علاقوں سے ریلیو کی صورت میں آمد پارٹی پرچموں کی بہار کھلاریوں کا ترانوں کی دھنوں پر رخص دیگر شہروں سے بھی قافلے رمہ توان فوج کو پیغام دیتے ہیں قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان کا اڈا پلوٹ پر کارکنوں سے خطاب کہا شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملک کو اندرونی خطرہ بھی ہے عوام نے بچانا ہے عوام اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا آج کی جلسے میں سارے پاکستانی آئیں اور کراچی میں آٹھ سے دس محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا فیصلہ وزیر اعلی السن کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس یوم آشور پر صوبے بھر میں موبائل فون سروس بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا موسیقی موسیقی